موسیقی 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 بھارت میں کرونا وائرس کا نہیں ہے اثر اب تک ساٹھ پروازوں میں بارہ ہزار سے زیادہ متافی روکی ہو چکی ہے جانچ بھارتی سفارت خانہ کا بیجنگ میں چینی حکام سے مسلسل رابطہ سفارت خانہ نے جاری کی ہیلپ لائن نمبر برطانیہ کی ملکہ الزبیت دو ایم نے تاریخی بریکزٹ قانون کو دی منظوری گزشتہ ہمار برطانیہ نے یورپی یونین سے ہٹنے کے محاید سے متعلق بل کیا تھا منظور اور کھیل کے خبروں میں پانچ ٹی ٹونٹی ماچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارت اور نیوزلینڈ کا آکلینڈ میں مقابلہ آج آسٹیلیا کو ونڈے سیریز میں ہرانے کے بعد ٹیم انڈیا کی نظریں اب نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے پر ہوگی مرکوز آدھاب ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ لیش مفاروقی آئیے اب تفصیل سے خبروں پر نظر ڈال لیتے ہیں وزیراعظم نرین رمودی آج پردھان منتری راشتری بالپورسکار دو ہزار بیس جیتنے والے انچاز بچوں سے ملاقات کریں گے ان بچوں نے یہ ایوارڈ فنو سخافت اخترائی تعلیمی عوام خدمات کھیل اور بہادری کے میدان میں حاصل کیے ہیں خیال رہے گی بودھ کے روز صدر جمہوریہ رامنات کووین نے مختلف شعبی سے تعلق رکھنے والے بچوں کو پردھان منتری راشتری بالپورسکار دو ہزار بیس تقسیم کیے تھے یہ ایوارڈ راشپتی بھون میں منقضہ تقریب میں دیے گئے تھے اگلی خبر پر نظر ڈالتے ہیں دلی اسمیل انتخابات کی پیش نظر تشہری مہم تیز ہو گئی ہے سب ہی سیاسی جماعتوں کے ذریعے ووٹوں کو راقب کرنے کی کوشش چاری ہے اسمیل انتخابات کے لیے امیدواروں کے پرچائے نامزد کی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے رائے دہیں دلی کے تمام ستر سیٹوں پر آٹھ فروری کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی گیارہ فروری کو ہوگی مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سابق صدر عمد شاہ نے جمعیرات کو پد یاترہ اور ریلیاں کی عمد شاہ نے دلی کے مٹیالہ علاقے میں ریلی کی جہاں کے اجریوال حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے جھوٹے وعدے کرنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ مرکز میں نریندر موڈی کی حکومت ملک کی ترقی میں مسلسل مصروف ہے اور ہم نے دلی میں غیر منظور شدہ کالونیوں کو منظوری دے کر گھر کے خواب کو پورا کیا آپ کو جیتانے کے بعد ہر بار دلی نے آپ کو ہرایا ہے کہ جریوال ڈلی نے آپ کو ہرایا ہے راہول بابا گوانی سواتندرتکہ ادھکار اس دیش میں ہے ہمیں سو گالی دے دو کوئی پرواں نہیں میری پارٹی کو سو گالی دے دو کوئی پرواں نہیں مگر بھارت ماتا کے چکڑے کرنے کی بات کری تو جیل کی سلاکوں کے پیچھے گا وہیں عام آدمی پارٹی کی جانب سے دلی کے وزیرعالہ آروند کیجریوال تشیر کی کامان سبھالے ہوئے ہیں کیجریوال نے جمعیرات کو شمال مغربی دلی کے مٹیالہ اسیملی حلقے میں روڈ شو نکالا جس میں پارٹی کے متعدد حامی شامل تھے دوسری جانب کانگریس پارٹی بھی تشیر میں مصروف ہے بی جے پی لیڈر سمبت پاترہ نے کانگریس اور عام آدمی پارٹی کو تنقید کرتے ہوئے راہل گاندھی اور اروند کیجریوال کو جڑوا بھائی قرار دیا شاہین باگ کے مظاہرے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے دونوں پارٹیز پر راہیتھانی میں انارکی پھیلانے کی سازش کا عظام آئیت کیا سمبت پاترہ نے سی اے اے پر غلط فہمی پھیلانے کے لیے دونوں پارٹیوں کی مذہبت کی دراصل ساہین باگ کے مادھیم سے مجھے بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جس پرکار سے انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کوئی ہیں تو یہ دو جڑوا بھائی ہیں یہ دو جڑوا بھائی ہیں جن دونوں جڑوا بھائی نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر سرکار بنائی تھی اروند کیجریوال اور راہل گاندھی اور راہل گاندھی یہ دونوں بھائیوں آپ یاد کریے پچھلی بار الیکشن سے پہلے چھبیس جنوری آ رہی تھی رجائی اور کر کے اروند کیجریوال جا کے وہاں سو گئے تھے کہ میں یہاں پر چھبیس جنوری نہیں ہونے دوں گا پھر چھبیس جنوری آ رہا ہے اس بار وہ پھر سے وہ ہرا رجائی اڑنا نہیں چاہتے دوسروں کو رجائی اڑوایا ہے کیوں تم سب رجائی لے کے سڑکوں پہ بیٹھو یہ چھبیس جنوری مت ہونے دو انارکیست اراجک ہے اور بھارت نے پھر دھورایا ہے کہ کشمیر معاملے پر کسی تیسرے فرق کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا کشمیر معاملے پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی مدد کرنے کے تفسرے پر وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے نئی دلی میں کہا کہ بھارت کا شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ اس مسئلے پر شملہ سمجھوتے اور لاہور ایلانیا کے تحت صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان باتچیت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ باتچیت کے لیے محل بنانے کی ذمہ داری پاکستان کی ہے ہمارے پاکستان کی ہے ہمارے پاکستان کے درمیان باتچیت کے لیے پاکستان کے درمیان باتچیت کے لیے پاکستان کے درمیان باتچیت کے لیے جمعہ کشمیر میں مرکزی حکومت کے خصوصی عوامی رابطہ مہم کے تحت مرکزی وزیر رویشنکر پر ساتھ نے کشمیر میں عام لوگوں کورپریشن کی کانسیلروں اور دیگر نمائندوں سے ملاقات کی رویشنکر پر ساتھ نے لوگوں سے ان کے مسائل اور مشوروں کو سنا تو جمعہ کشمیر کے دورے پر گئے مرکزی وزیر رویشنکر پر ساتھ نے بارہ ملاقع بھی دورہ کیا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اس دورے کو لے کر رویشنکر پر ساتھ نے خاص باتچیت کی ہماری نمائندہ رماتیاں کی نہیں اس وقت ہم بارہ ملا میں ہیں گیندری منتری رویشنکر پر ساتھ ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے ڈیلیگیشن سے ملا تمام تبکوں سے ان سے باتچیت کرتے ہیں سر بہت مہتوپون اعتحادسی قدم ہے سرکار کا دیکھیں ہمارے پردان منتری جی نے ہم سارے منتریوں کو کہا جاؤ جمین پر دیکھو کیا ہو رہا ہے صبح سے ڈیولپنٹ کے بعد دیکھ رہا ہوں لیکن نئے کشمیر کی ایک تصویر کیا ہے نیتا جی صبح کی جینتی ہے یہ ٹوپی مجھے کس نے دی ہے یہاں کے ایک سرپنچ نے دی ہے اس نے پنایا ہے تو یہ کشمیر کا نیا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں تو کشمیر میں نئی صبح آ رہی ہے good governance وکاس نوجوان اوسر چاہتے ہیں وہ بھوشکوں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی تقدیر بنانا چاہتے ہیں تم کو لگتا ہے مل کر کم اچھا کریں گے سر نیا کشمیر ہے نئی صبح تمام تبکوں سے آپ ملے ہیں سرکار کا اگلا روڈمیپ کیا ہے ایک بڑا اچھا قدم یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں اور بڑی آشا کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں نئی صبح کیا ہے تو تین شبت وکاس 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 کشمیر کے لوگوں کو اور اچھی پڑھائی کا اوسر ملنا چاہیے کشمیر کے لوگوں کو IT خونر اسکلنگ اب جیسے یہاں کی بچیاں ملی جو کاریگری کرتی ہیں ان کو لگا کہ ہمیں اوسر نہیں ہیں ہم اپنے سمان کو بیشنے کے لیے جو پارسل ہم کھلایا شنگر کا تو بڑی بڑی ای کامرس کمپنی سے بات کر کر کے کشمیر کے بچے اور بچیاں جو اپنے آرٹ اور آرٹیفیکٹس بنا رہے ہیں اس کو بیشنے کا اندام ہونا چاہیے اس طرح سے نئے نئے افسر ہم create کریں گے اس جلے کے بچوں میں اتنا دم ہے جو کسان یہاں اورگنی کھیتی کر رہے ہیں میں دیکھ کر کے بہت پروفائیت ہوا ہوں تو مل کر پورے کشمیر کے وکاس کے لیے انہوں نے خوب کام کریں گے ایٹی کی چیتر میں سمبھاؤناؤں کے وکاس کی دشا میں کیا ایک software technology park کھول دیا جائے ہم نے کہا ہم پوری مدد کریں گے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ نائلیٹ کا سنٹر یہاں پر ایک سب سنٹر بن جائے بچوں کے ڈجیٹل سکلنگ کے لیے یہاں بچے اور چاہ رہے ہیں کہ اچھا ایک اسپورٹس انیورسٹی بنے یہ ایک نئے کشمیر کی سوچ ہے تو ہم چاہتے ہیں کشمیر کی تازی ہوا اور نیچے جائے سیاست سے جس طرح کا محول یہاں پر خراب ہوا اور یوہ یہاں پر برمیت ہوا اب اس کو ایک نئی دشاں ملے گی اور وکاس جو ہے ان سب چیزوں پر کشمیر کے نوجوانے ہیں بہت دم ہے اور وہ بھی اس نئی صبح میں شامی ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ کا فرض ہے ان کے لیے ہم نئی صبح کو اور مجبوطی سے تلاش ہیں اور کشمیر کا نوجوان اب دہشت گردی سے اوب چکا ہے وہ چاہتا ہے کشمیر میں شانتی آئے کشمیر آگے بڑھے اور ہم ان کی اس چاہت کو پورا کریں گے کینڈرے منتری روی شنکر پرساز جنہوں نے کہا کہ کشمیر ایک نئی صبح دیکھ رہا ہے اور اس صبح کو نئی دشاں دینے کا کام سرکار کر رہی ہے اور یہ پریاز جاری رہیں گے کامرامن آرکے کے ساتھ رماتی آگی ڈی ڈی نیوز بارہ مولا جمہوں میں مرکزی وزیر پرشوتم رپالا سادوی نرنجان سوریش شگاڑی اور سوم پرکاش لوگوں کے ساتھ باتشیت کر رہے ہیں وہیں اسری نگر میں مرکزی وزیر شریف پدیسو نائک بارہ مولا میں روی شنکر پرساز اور منیگم میں جی کشن ریڈی نے بھی لوگوں کے ساتھ باتشیت کی مرکزی سرکار کے بزرہ ان دنوں جمہوں کشمیر کا مسلسل دورہ کر رہے ہیں تاکہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی چاہر سو ترقے کے لیے بنائی جا رہی پالیسیوں اور پروگراموں کے نافذ ہونے کی اطلاعات کی توسیو تشیر کی جا سکے باہر اور ایسے گریب آجنیوں کو پانچ اکرام کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیدار میں بنتا یا ایک بٹن دبایا آپ لوگ رہا ہے اور وہی سب چلتے لگا کے نہیں کرتے ہیں مگر آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ میڈیکل سٹور پہ بارگیننگ نہیں کرتے ہیں وہاں ایسا بی لائے کہ چونسٹھ روپیہ پہتہ لیس پیسہ تو چھے ہزار چھے کروڑ کسانوں کے ایک ٹاؤنس میٹ ہو گئی اس پرکار کے کئی لوگوں کائی ہیں پرشوتم روپالہ نے جمہوں کے اپنے دورے میں اختدار میں خواتین کی شراکتداری کو بڑھانے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کا خواب ہے کہ خواتین کی یہ قیادت میں اختدار کو گاؤں میں پہنچا رہا ہے اس سمت میں جمہوں کشمیر میں تیزی سے کام کیا جا رہا ہے پوری پنچایت جدی مہلاؤں کی بنتی ہیں تو ان کو پانچ لاکھ روپیہ رانچے سرکار کی اور سے تیریک تکراند دیتے ہیں وہاں اور اس کے چلتے وہاں کئی پنچایتوں میں ایسے چناؤں گاؤں کے لوگ مل کر کرتے ہیں کہ سبھی بہنے ہی بہنے سرپنچ ان کے سدشیر اس میں کوئی پوروش کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں اور گاؤں میں پانچ لاکھ روپیہ سرکار سے لے کے گاؤں کے کام کروا لیتی ہیں بہنے کی اس بات کی ساجی داری کا جب موقع ملا اور مرمو جی نے جو کہا اور مودی جی کا درشتی کون جو ہے وہ ستہ کو گاؤں میں پہنچانے کا ہے مرکزی وزیر مختارہ باس نقوی نے گزشتہ دو دنوں میں کشمیر کے الگ الگ علاقوں کے ساتھ سرینگر کے لال چوک پر مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے بات چیت کی دیلی لوٹنے پر انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر ہیں اور لوگوں میں بھروس اچھا کا ہے لال چوک کا مود اور مجاز بلکل بدلہ ہوا ہے پوزیٹیو ہے اور مود اور مجاز اس لیے بدلہ ہوا ہے جتنا جس طرح کا لوگوں نے پوزیٹیو ریسپانس دیا لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ماحول بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات انہوں نے جو کہی کہ آج جو کرپشن کا ایک ماحول تھا ہم تک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی پرباویت ہوا کرتے تھے جن سے کی وصولی ہوا کرتی تھی آج وہ ماحول ختم ہوا ہے بی جے پی کے قومی صدر بننے کے بعد جے پی نڈا نے کل آگرہ میں شہریہ ترمیمی قانون کی حمایت میں منعقدہ ریلی سے خطاب کیا صدر بننے کے بعد پہلی ریلی میں جے پی نڈا نے کہا کہ بی جے پی پالیسیوں اور کارکنوں کی بنیاد پر کھڑی ہے اس لیے کارکنوں کی فکر کرنے ان کے لیے وقف رہنے اور پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی پالیسیوں کو زمینی سطح پر لے جانے کے لیے پارٹی کو حکومت کے ساتھ شانہ و شانہ چلنا ہوگا میں آپ کے مادم سے پارٹی کو یہ مشہر سلانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سہیوگ سے آپ سب کے سب سے آپ سب کے کرمت یوگدان سے میں پارٹی کو نہیں شائعوں تک لے جاؤں گا اور پارٹی کو سب سے آگے بڑھا کر سکھیں گا موبی جی کی لیٹیوں کو دھرسی پر اتارنا پارٹی کو سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ بلا کر کے چلانا اور ان نیسیوں کو ملبوطی دینا یہ میری ذمہ واری رہے گی جس کو میں پورا آپ سب کے سہیوگ سے کروں گا اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ لیڈر سی اے اے کے بارے میں گمراہی پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ ملکہ بدل چکا ہے اور وزیراعظم کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ اس میں تمہاری ناغرکتہ چھن جائے گی اور خاص کر کے مسلم بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری ناغرکتہ چھن جائے گی ارے مطروں یہ قانون ناغرکتہ دینے والا ہے لینے والا نہیں ہے لیکن کیا بتائیں اگر راہل غاندی دس لائن بھی سی اے اے پر بول دے اور دو لائن میں یہ بتا دے کہ اس میں اوبجیکشن کیا ہے تو میں مان جاؤں میں مان جاؤں جنہوں نے قانون پڑھا نہیں جانتے نہیں جن کو اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے وہ دیش میں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جی پی نڈا نے کہا کہ اس قانون سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سی اے اے کو عوام کا قانون بتاتے ہوئے اس ملک کے عوام کی حفاظت کرنے والا قانون انہوں نے قرار دیا شہر ترمیم قانون کی حمایت میں بی جی پی کی عوامی بیداری مہم جاری ہے پارٹی کے تمام مزرعہ اور لیڈر عوام کے درمیان جا کر قانون کی بارے میں بتا رہے ہیں آگرہ جاتے وقت بی جی پی کے کارکنوں نے جی پی نڈا کا جگہ جگہ خیر مقتم کیا اتر بردیش کے وزیر آلہ یوگی آدی تینات نے بھی ریلی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ جو لوگ توڑ پھوڑ کر کے ملک میں بدمنی پھیلا رہے ہیں ان کی جائدات ضبط کی جائیں گی تشدود کرنے والوں کو بزدل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کو آگے کر کے بدمنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے حکومت سختی سے نپٹے گی جو لوگ کل تک بھیلی کے آوان پر پیٹھائی کے آوان پر جگہ جگہ آکس جنی کی گھٹ پنجام دے رہے جہا جن کو لگنے لگ گیا کہ اب اوید روپ سے بنائی گئی پروپٹی جب ہو گئی تو وہ لوگ تو دم دبا کر کے بیٹھ گئے اب اپنی محلاؤں کو اور بچوں کو آگے کر کے جگہ جگہ ماحول خراب کرنے کا پریاز کر رہے ہیں آپ شنچہ کی کوئی بات نہیں سارے معاملوں کو سرکار اور کساسن اپنے طریقے سے سمادھان بھی نکالے گا آندولان اور اپنی بات کو رکھنے کا عقار پر دیکھ تو ہے لیکن اس کے نام پر اپدرہ اور دیس دروئی کرتے کرنے کی جھوٹ کسی کو نہیں ہوگی بھارت کی مشترکہ تہذیب و صخافت میں بھی نمائی ہے مدہ پردیش اور آسام کے فنکاروں نے راگ اور سرکہ حیرت انگیز تال مل کر ایک بھارت شریشت بھارت کے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اس لوگ گیت میں آسام کی سانسکریت ہی آسام کے چائی کے باغان ادھر کی حریالی پردیش 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 اور بھین تال آرڈ سو دائی ورس سدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ صحت خدمات تک ہر تپکے کی پہنچ ہونی چاہیے جس میں آیو شمان بھارت جیس منصوبی بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہیں مرکزی صحت خدمات کے تحت آنے والے ڈاکٹروں کے نئے بیچ سے ملاقات کے دوران صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ صحت کے شعبے میں اختراء کو بھی فروغ دینا بہت ضروری ہے اپنے ہوگا چاہیے کیلئے نیپال کے تمام سات صوبوں میں جمعیرات کو انتخابات ہوئے چھ سیاسی جماعتوں کی کل پہ انتالیس امیدوار میدان میں تھے اہم اپوزیشن جماعت نیپالی کانگریس ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی ہمالیہ ملک نیپال کی سیاسی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب انتخابات میں نیپالی کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی قومی اسیملی کے انیس اراکین کی پارلیمنٹ کی دو سالہ مدد تین مارچ کو ختم ہو رہی ہے بقیہ ایک نشست صدر کی طرف سے حکومت کی سفارش پر مقرر کی جائے گی نیپال کی قومی اسیملی میں کل 69 نشستیں ہیں اور ہر دو سال بعد ایک تہائی نشستیں خالی ہو جاتی ہیں میبران کا انتخاب انتخابی ڈیویجن کے ذریعے کیا جاتا ہے جو سات صوبائی اسیملیوں کی میبران اور مقامی بلدیاتی اداروں کی نمائندوں پر مجتمع ہوتا ہے اور عالمی صحہ تنظیم یعنی ڈیویو ایچ او کا کورونا وائرس کی معاملے میں کہنا ہے کہ ابھی بین الاقوامی عام صحت امرجنسی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے چین میں محلے کورونا وائرس کے اثر سے کئی شہروں میں عام درف پوری طرح روک دی گئی ہے کچھ شہروں پر مکمل پابندی سے وہاں کی تقریباً دو کروڑ آبادی متاثر ہوئی ہے عالمی صحہ تنظیم کے سربراہ ٹیڈروز ایڈبا نوم نے وائرس کی تعلق سے جنیوہ میں دو روزہ ہنگامی میٹنگ کے بعد میڈیا سے کہا کہ وہ بین الاقوامی عوامی صحت امرجنسی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چین میں یہ ہنگامی حالات کی طرح ہے لیکن یہ عالمی صحت امرجنسی نہیں بنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے باہر انسانوں کے درمیان وائرس کے پھیلنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے بھارتی وزارت اس صحت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس صحت کے سیکریٹری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں سبھی بین الاقوامی ہوائی اڈو اور بندرگاہوں پر مسافروں کی تھرمل اسکریننگ ہو رہی ہیں اب تک ساٹھ ہوائی اڈو پر بارہ ہزار سے زیادہ مسافروں کی جانچ ہو چکی ہے ریاستی حکومتوں کو خطل کر سیحہ سے متعلق ضرورتوں کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے چین سے آئے ان سیاہو کی وزارت داخلہ سے تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں جنہیں 31 دسمبر تک ای ویزا جاری کیا گیا ہے اس سالوخ سے چین میں بھارتی صفارت خانی کی طرف سے دو ہلف لائن نمبر 8618612083629 اور دوسرا نمبر ہے 8618612083617 جاری کی گئے ہیں اور خارجی امور کے وزیر موملکت وی مولی دھرہ نے کہا کہ بھارت کی ایک نرس کرونا وائرس سے متاثر پائی گئی ہے اور اس کا علاج سعودی عرب میں چل رہا ہے حالانکہ یہ وائرس چین کے شہر وہان سے الگ ہے وزیر مملکت برائے خارجہ مولی دھرہ نے کہا کہ متاثرہ نرس کا علاج اسیر نیشنل اسپتال میں چاری ہے اور وہ روبہ صحت ہو رہی ہیں مولی دھرہ نے بتایا کہ انہوں نے جدہ میں بھارتی کمرشل صفارت خانے سے رابطہ کیا ہے حالانکہ جدہ میں بھارتی صفارت خانے نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ نرس کرونا وائرس سی او وی سے متاثر ہیں وہ دو ہزار انیس این سی او وہان سے متاثر نہیں ہیں بھارتی صفارت خانے نے کہا کہ وہ سبھی سے اپیل کرتا ہے کہ غلط جانکاری شیئر کرنے سے بچیں اور کورونا وائرس سی او وی کے پہلے معاملے کی شنافت سعودی عرب میں دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی جبکہ وہان کا کورونا وائرس یہ ایک دم نیا ہے ملکہ ایلیزابیت دوہم نے جمعیرات کو یوروپی یونین سے برطانیہ کے باہر نکلنے کے تاریخی بل کو رسمی طور پر منصوری دی دی ہے برطانیہ اس مہینے کے آخر میں یوروپی یونین سے باہر نکلنے والا ہے بریکزٹ سیکریٹری اسٹی برکلے نے ٹویٹر پر بتایا کہ ملک ایلیزابیت نے ملکہ ایلیزابیت نے بریکزٹ بل کو منصوری دی دی جس کے بعد وہ بریکزٹ قانون بن گیا ہے یہ قانون اکتیس جنوری کو برطانیہ کے یوروپی یونین سے باہر نکلنے کے قابل بتاتا ہے اور ویرات کوہلی کی قیادت میں تین میچوں کی گھرلو ونڈے سیریز میں آسٹیلیا جیسی مصبوط ٹیم کو دو ایک سے ہرانے کے بعد اب ٹیم انڈیا کا ارادہ جیت کے سلسلے کو نیوزلینڈ کے دورے پر جاری رکھنے کا ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا مقابلہ آج آکرینڈ میں کھیل جائے گا اور ناظرین اب پیش ہے اقبرات کا مختصر جائزہ اقبار کے جائزے میں سب سے پہلے بات روزنامہ انقلاب کی اقبار کی اہم سرخیاں ہیں کشمیر پر امریکہ کو ہندوستان کی نصیحت ہند پاک کے درمیان کسی تیسرے فریق کی کوئی گنجائش نہیں وزارت خارجہ کی ترجمان رویش کمار کا بیان عالمی عدالت انصاف میں روہنگیائی مسلمانوں کی بڑی جیت کہا میانمار روہنگیائی مسلمانوں کی نسل کشی کی روک تھام کرے ایران خطے کے سبھی ملکوں سے مذاکرات کیلئے تیار جواز ذریع یونان میں پہلی بار ایک خاتون ملک کی صدر منتخب مشن نیوزی لینڈ پوری اطمار ٹیم انڈیا کے سامنے اب کیوس کے پرکترنے کی باری اب ایک نظر روزنامہ راشتی سہرہ پر مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختارباز نقوی نے اپنی کشمیر دورے سے لوٹنے کے بعد کہا کہ کشمیری عوام کے حقوق محفوظ ہیں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے نفاظ پر آج ہوگی سپریم کورٹ میں سماعت پاکستان میں بدونوانی کے رجحان میں زافہ عالمی دارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ اب بات روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کرناٹک پولیس نے بینگلورو ائرپورٹ پر دھما کر خیز آلات رکھنے والے کو ذہنی مریض بتایا مجتبہ دہشتگرد کی عادی تہراؤ کی حیثے سے شناخت وزیر معواصلہ تروی شنکر پرسات کا بیان ہے کہ کشمیر کے باقی اسلامے بھی انٹرنیٹ کی بحالی جلد پختہ سیکیورٹی انتظامات کے درمیان ہوئی کل فلڈ ریس رہرسل پریڈ آخر میں جائزہ لیتے ہیں روزنامہ صحافت کا سپریم کورٹ نے سات لوگوں کے قتل کے گناہگار ایک جوڑے شبنم اور سلیم کی پھانسی کی سزا کے خلاف نظر سانی کی ارضیوں پر جمرات کو فیصلہ رکھا محفوظ چین میں کورونا وائرس کے پانچ سو اکتر مریضوں کی تصدیق حکومت کی تبدیلی کے باوجود لبنان میں پولیس اور مظاہرین کی جھڑپ پچاس زخمی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا لبنان کو بین الاقوامی امداد کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت اخبارات سے آج بس اتنا ہی اور آئے اب جانتے ہیں ملک بھر کے موسم کا حال اور ناظرینہ وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت ہونے کا لیکن جانے سے قبل آئے آپ کو لیے چلتے ہیں چین کے ہنان صوبے جہاں جھینگ جاؤ سٹی میں دوستوں سے زائد شیرو نے آئندہ لیٹرن فیسٹیول کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک ساتھ رخص کرتے ہوئے دیکھے گئے آپ اس کا لطف لیچے اور ہمیں یہیں جا ستیچے آدھا موسیقی 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 موسیقی